مکمل کیے جائیں اور اس کے بعد جو ڈراما آپ نے رچانا ہے اس ڈرامے میں بھی آپ کو ناکامی ہوگی جب تک عمران خان جو اس وقت پاکستان کی میں پھر مطالبہ کرتا ہوں کل بھی میں نے کہا تھا کسی جگہ کہ الیکشن کمیشن فوری طور پر قوم کو بتائے کہ کس پارٹی کو کتنی ووٹے پڑی ہیں جس کو پورے پاکستان سے پندرہ سیٹیں ایکچولی نہیں ملی آل شریف وہ وزیراعظم بنے گا چپن سیٹوں والے کے پاس پریزیڈنٹ آس چلا جائے گا اور جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ سارے اقتدار اور اختیار کے سوتوں پر بیٹھ جائیں گے یہ پاکستان کے عوام کی منڈیٹ کی نہیں اتماعی شعور کی توہین ہے اور یہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی شر پسندی ہے باقی شر پسندی کسی نے کسی جگہ نعرہ مار دیا وہ اتنی خطرناک نہیں ہوتی معاشرے کے لیے اور ملک کے لیے اور پاکستان کے مستقبل جتنی کسی نے آ کے کسی جگہ چھپا مارا کسی نے آ کے کسی جگہ شبخون مارا اور منڈیٹ چورا لیا گیا اس کے نتائج ہم پہلے بھوک چکے ہیں اس لیے ان کو دورانے کی ضرورت نہیں ہے تاریخ سے سبق سیکھنا چاہیے اور میں الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ وہ حلقے جن کے اندر فارم فورٹی فائیو اور ایک کراچی کا حلقہ ہے میں خاص طور پر کہنا چاہتا ہوں سعید والا حلقہ اس کے اندر ہم الیکشن کمیشن میں یہ درخواست لا رہے ہیں کہ آپ اس کا فرنزک آڈٹ کروائیں کیونکہ جو ریٹرننگ آفیسر ہے اس نے بڑی خوفناک ریپورٹ دی ہے اور اس کا بھی فوری طور پر نوٹس لے الیکشن کمیشن جو ایمکی ایم کے ایک لیڈر صاحب نے کہا ہے کہ فلان کی سو فیصد جیلی سیٹیں ہیں اور فلان کی ساٹھ فیصد جیلی سیٹیں ہیں جیل سازی ہوئی ہے یہ پی ڈی ایم کے اندر کی آواز ہے اس لیے کہ ڈیر سال جس پارٹی نے کہا ہے وہ پی ڈی ایم کی حکومت میں شامل تھی آج بھی وہ مذاکرات کر رہے ہیں کہ ان کا حصہ ملے جو جگڑا ہے سارا وہ حصے کے اوپر ہے پاکستان کے لوگوں کا مسئلہ وہاں کوئی نہیں ہے جو کہہ دے دے ہم آئیں گے مساکہ معیشت ہوگا کیا مساکہ معیشت ہو رہا ہے یہ تم لو چوری کا محال ہے اور یہ میں ہوں یہ بھی چوری کا محال ہے یہ مساکہ معیشت نہیں ہے مساکہ معیشت یہ ہے کہ پاکستان کے لوگوں کا منڈیٹ تسلیم کیا جائے تینکیو